دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آگے بڑھو دنیا آپ کے ساتھ ہے میں خوش آمدید میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے دنیا نیوز کا آپریشن گروم یہ ہم نے خاص طور پر اس کمرے کا یہ جو ہمارا پورا سینٹر ہے یہ ہم نے بنایا ہے کیونکہ ہم مانٹر کرنا چاہتے ہیں کہ کانسٹنٹلی جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ کیا ہے اس میں کیا ڈیولپنٹس ہیں تاکہ ہم لمح بلمح آپ تک یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ پہنچا سکیں یہ جو ٹرانسمیشن جس کا ہم آغاز آج کر رہے ہیں اس کے دو بنیادی مقاصل ہیں پہلا تو یہ ہے کہ سیلاب کے حوالے سے جو بھی انفرمیشن ہے جو ریلیمنٹ انفرمیشن ہے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ تک پہنچائیں جائیں یہ ایک طرح کا ون ونڈو آپریشن بنے گا آپ تمام لوگوں کے لیے آپ جب بھی چاہیں کہ فلڈ کے حوالے سے اپ ڈیٹ لیں تو یہاں پہ دنیا نیوز کے اس آپریشن روم میں آپ کا وہ ڈیٹیلز بلیں اور دوسرا اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم آپ تک وہ تمام انفرمیشن پہنچائیں گے جس کے ذریعے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ان سالاب متاثرین کی تو وہ کیسے کریں کون سے کیمپس ہیں کن چیز کی کن اشیاء کی ضرورت ہے کیا کیا جو ہیں مترجیحات ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ تمام معلومات پہنچ سکیں جن کے ذریعے آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کس کپیسٹری میں کس طریقے سے آپ ان تمام لوگوں کی امداد کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہے آپریشن روم ہمارا سالاب کے حوالے سے یہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے اور یہ ٹرانسمیشن آج اس کا باقیدہ آغاز ہو رہا ہے اور یہ اب روزانہ کو روزانہ آپریشن روم سے ہماری ٹرانسمیشن چلتی رہے گی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں ہم نے یہ کوشش کی اور ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں جو تمام وزراء عالی ہیں وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور ہم ان سے یہ پوچھ سکیں کہ کہاں تک وہ ان کوششوں میں کامیاب ہوئے ہیں اور کہاں تک جو حالات ہیں وہ ان کے کنٹرل میں ہیں اور ان کے کنٹرول سے باہر ہیں آج دس بجے رات کو دس بجے دس سے لے کے گیارہ تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ شعباز شریف یہاں پہ آپریشن روم میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے اس کے بعد گیارہ بجے آج رات کو گیارہ سے بارہ بجے خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ امیر حضر ہوتی ہمارے آنکر جاوید اقبال کے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ اپنی حکومت کی کاروائیوں کے بارے میں بتائیں گے اور ہم ان سے سوال کریں گے اس کے بعد کل ایک رات کو دس بجے سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ ہمیں جوائن کریں گے ہماری سینئر اینکر ڈیکٹر کرنٹ فیض نسیم زیرہ ان کے ساتھ ہوں گی اور وہ سندھ میں جو کچھ کاروائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے اور پھر کل رات کو گیارہ بجے بلوچستان کی حکومت کے ایک نمائند ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو وزیر اعلی صاحب ہیں وہ خود ہمیں جوائن کریں امید ہے کہ وہ جوائن کریں گے ہمیں بتائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں بنیادی طور پھر میں تعریف کرانا چاہوں گا ہمارے آج دو اور سینئر اینکرز موجود ہیں دنیا نیوز نے سب سے پہلے سلاب کے مسئلے کو اٹھایا تھا اور ہم نے یہ ایک نیوز ایجنڈا سیٹ کیا تھا جہاں پہ ہم نے باور کرایا قوم کو کہ یہ صورتحال جو ہے یہ کتنی زیادہ سنگین ہے وہ میراثن ٹرانسمیشن ہم نے 48 گھنٹے کی ہمارے تمام سینئر اینکرز اور ہمارے ریپورٹرز ان تمام علاقوں میں گئے براہ راستاب تک وہ جو وہاں کے حالات ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائے اور اس میراثن کوریج کے بعد ایک دم صورتحال جو ہے وہ تیز ہوئی اور حکومت نے موف کرنا شروع کیا اس کے بعد اس کا جو دوسرا مرحالہ تھا وہ یہ تھا کہ 14 اگست کو ہم نے پھر ایک بار میراثن ٹرانسمیشن کی اور اس میں ہم نے 14 اگست کا دن جو ہے وہ ان تمام سلاح متاثن کے ساتھ گزارا اب ہم یہ اس ٹرانسمیشن کا تیسرا مرحالہ شروع کر رہے ہیں اس آپریشن روم سے اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اب اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا واقعی میں حکومتیں وہ کام کر رہی ہیں جو انگے کرنا چاہئے اور اگر ہم سب خود کچھ کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی طور پر کوشن کر رہے ہیں تو وہ کیسے ہوں اس میں دنیا نیوز آپ کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ اس وقت میرے ساتھی انکرز موجود ہیں ڈاکٹر موید پیزادہ یہاں پہ آپریشن روم میں ہی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی آپریشن سنٹر یہ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ تھرڈ ہمارا یہ سٹیج چل رہا ہے اور دو جو ہمارے سٹیجز رہے ہیں اس میں جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ نیوز اجنڈا کو ہم نے سیٹ کیا تھا دیکھیں فہد اس آپریشنل سنٹر کی جو ایک ون وینڈو آپریشنل آٹلوک ہے فلڈ کے اوپر اس کی شدید ضرورت تھی اور اس کا ہمیں اس وقت احساس ہوا جب ہم لوگ انٹیئر سن میں تھے اس وقت جب آپ سے بات ہوئی جب اس وقت ایمڈی صاحب سے بات ہوئی کہ ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ کہاں پانی کی ضرورت ہے کہاں دودھ کی ضرورت ہے کہاں اناچ کی ضرورت ہے کہاں چاول کی ضرورت ہے کہاں میڈیکل سرویسز کی ضرورت ہے اور میں جو امید ہے کہ جیسے جیسے یہ ایوالف کرے گا ہم اس نیڈ کو پورا کر سکیں گے بلکل اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کی ڈیریکٹر کرنڈ افیس سینر اینکر نسیم زیرہ مزار قائد کے سامنے کھڑی ہیں وہ بھی کووریج کرتے ہیں رسنگیہ سپیشل ٹرانسویشن ہم آج لانچ کر رہے ہیں آپریشن روم کا آغاز ہے دنیا کا مرحبا کہتا ہے میرا خیال ہے فاہد جو دنیا نیوز نے کوشش کی کہ ایجنڈا سیٹ کرے وہ بھی کیا اور اب جو ہمارا آگے رول بنتا ہے وہ بنتا ہے لنکیج کا رول بنتا ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں اب ریلیف ریسکیو ریکنسٹرکشن میں ان تمام سٹیک ہولڈرز کو گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کے باہر ان کو ساتھ لے کے چلے ان کی جو ایشوز ہیں جو وہ کر رہے ہیں اس پر نظر رکھیں اور سوال اٹھائیں ایک بات میں کہتی چلوں کہ قائد کے مزار کے سامنے کھڑے ہوکے ان کی اگست گیارہ کی ایک سپیچ انہوں نے دی تھی انیس سو سنتالیس میں انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس اس وقت کوئی اور چارہ نہیں علاوہ اس کے کہ ہم یک جہتی کے ساتھ آگے بڑھیں اور پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کریں اور اپنی جو پچھلی جو ڈیفرنسز ہیں پرانے ڈیفرنسز ہیں ان کو ختم کریں اور اگر یہ طریقہ ہم اپنائیں گے تو یقیناً جو کامیابی ہے وہ ہمارے قدم چونے گی تو فہد یہ ایک جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں جو ریسورسز کے ایشوز ہیں ساتھ ساتھ اس جذبے کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ نسیم زہرہ اور ڈاکٹر موید پیرزادہ سے ہم ابھی کچھ دیر کے بعد ایک تفصیلی گفتگو کریں گے میں آپ کو درہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے آپریشن روم بنایا ہے یہ ہے کیا اور یہ کس طریقے سے آپریشن روم کرے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آنے والے دنوں میں یہاں سے آپ کو کس قسم کی انفرمیشن مل سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام لوگ بیٹھے ہیں یہ کانسٹنٹلی جو ہے وہ جو سیلاب کے حوالے سے جتنی انفرمیشن ہے وہ جمع کر رہے ہیں لما بلما ہم لوگ کے پاس جو ہے وہ خبریں پہنچ رہی ہیں اور ہم ان کو کولیٹ کر کے اور آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اس طرف اگر آئیں تو یہاں سے تھوڑا سا آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ یہاں سے جو آپریشن روم ہمارا ہے یہ ہم نے تمام یہاں پہ یہ میپس کا انتظام کیا نقشوں کا کیونکہ ہم یہ سارے نام سنتے ہیں کہاں کہاں پہ کونسا بند ہے کونسے شہر میں پانی آ گیا بغیرہ بغیرہ لیکن کبھی کبھار اس کو ویجولائز کرنا جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نقشوں کی مدد سے ہم دیکھیں کہ یہ کہاں پہ ہے پانی کہاں پہ آ رہا ہے بیرہ غازی خان مثال کا طور پر جب پانی آیا تو یہاں پہ کس طریقے سے فلڈنگ ہوئی بغیرہ بغیرہ تو آنے والے دنوں میں ہم ان کی مدد سے آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے یہاں پہ یہ ڈاکٹر موید یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں یہاں بھی ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ جو میپ ہم نے بلایا ہے اس میں ایسی پہنچہ ایسی پہنچہ ایپورٹن کہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کیونکہ نام اتنے یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں نام آرہے ہیں اور ہم کبھی کبھار ویجولائز نہیں کر پاتے کہ شہداد کوٹ کہاں پہ ہے یہ جو کوٹری براج ہے کہاں بھول جاتے ہیں کوٹری براج ڈیپ ساؤتھ میں ہے سکھر کے ساتھ اس کا کیا ریلیشنشپ ہے سکھر پہ جب پریشر پڑتا ہے کوٹری کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے ایسیٹلی تو ایسی سے لوگوں کو بھی آسانی ہوگی کہ یہ کس طریقے سے صورتحال جو ہے وہ آگے ڈیویلپ ہو رہی ہے یہاں پہ اگر آپ آئے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ہم لوگوں کی ایک جو بقاعدہ ہم نے ایک ڈیڈیکیٹر ٹیم بٹھائی ہے جنہوں نے جن کا کام یہ ہے کہ کانسٹنٹلی وہ چوبیس گھنٹے جتنا تمام ڈیٹا ہے فلڈ کے حوالے سے وہ یہ جمع کریں گے تاکہ جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کے پاس ہر وقت پہنچتی رہے اور جو اپ ڈیٹیڈ ڈیٹا ہے اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن ہے وہ ہم کانسٹنٹلی آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں یہ یہاں پہ جو سینٹر ہے اس میں ہمارے پاس عویس سلیم صاحب موجود ہیں ہمارے سین اگلیکٹیف پروڈیوسر ہیں عویس سارا ڈیٹا آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے نیو سلو کا آپ گیادر کر رہے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو فلیٹ کر پا رہے ہیں کون سی انفرمیشن آن ائر جانی ہے کون سی ویچولز آن ائر جانے ہیں کن ایشوز کو پراریٹی دینی ہے جیسے اب ہیلتھ کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ کے ایشوز ہیں ان کے لیے شیلٹر کے ایشوز ہیں کہاں پہ اپراک مل رہی ہے کہاں پہ نہیں مل رہی ہے یہ سارا فیصلہ یہاں پہم کر کے پھر اس کو ہم اپنے کنٹرول گھوم سے آن ائر اور یہ کنٹرولی آویس بہت شکریہ ہمارا دوسرا ڈیسک ہے جہاں پہ ہم سارا ارگنائز کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے نمائندے پاکستان کے ہر کونے میں موجود ہیں تاکہ فوری طور پر آپ تک خبر پہنچے پورا جو دنیا نیوز کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ پورے پاکستان کے ہر کونے پہ موجود ہیں شانیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شانیلہ کس طرح آپ ٹریک کرتی ہیں کہ ہماری ایکوپمنٹ ہماری ڈی ایس ان جیز ہمارے ریپورٹرز کہاں کہاں پہ ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو ارگنائز کر پا رہے ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں لیکن جہاں جہاں سالات کی سیچویشن زیادہ ورس ہے وہاں پہ ہم نے اپنی ڈی ایس ان جیز نیجیوی ہیں اور ہم ان کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ہماری تینز ہوتی ہیں اور جہاں جہاں ڈی ایس ان جیز ہوتی ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس جگہ پہ کیا سیچویشن ہے سالات کی ای آر کنٹس میں کیا سیچویشن ہے بتاثری ان کی ان کو پانا میں جوا ہے ان کے طبیعی سہولتے نو رہی ہیں اور جو جو وہ بتاتے ہیں وہ انفیشن ہم گاغر کرتے ہیں تو آگے اپنے رنگ نمی ڈیسک کو بتائیں چکے بہت شکریہ جو ہمارا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو پلاننگ ڈیسک ہے میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ سیلاب کے حوالے سے ٹوٹل اپ ڈیٹیڈ انفر جتنے بھی سورسز ہیں ان ساروں کی انفرمیشن یہاں پہ آتی ہے زیشان اس کو دیکھیں زیشان کیا کیا ڈیٹا ہمارے پاس آرہ ہے کانسٹنٹلی تاکہ ہمارے ویوز یہ جان سکیں کہ جو بھی کہیں بھی کوئی انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ فال کر رہی ہے بہت سارا دیٹا ہے ہمارے ویزاہم پتہ ہیں جو ہمارے پیشنے کا دیٹا کار رہے ہیں اس کے لعاوہ we have national level پہ کافی ماارے سورسز ہے فرانسنس ڈیسا ہے پر انسنس ڈیسی اور میرے پر انفرمیشن ویبسائنس انفرمیشن یہاں پہ ہمارے سورسز ہے کو بھی رمانتر کر رہے ہیں یونیسے والا خوابructی ڈیسی اور ویدورہ اور چاہوہ ہوا کی And it's very comprehensive. If I can give you an example, in fact. For instance, ابھی ہم یہ منٹر کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو دی جی خان اور مزفرگر کا جو علاقہ جہاں پہ بہت زیادہ سیلاب آیا ہے وہاں پہ exact medical camps, relief camps کی situation کیا ہے, position کیا ہے اور کن کن چیزوں کی وہاں پہ اس وقت ضرورت ہے. Pinpointing exact locations on the map تاکہ یہ information ہمیں عوام تک پہنچا سکتا ہے. شیلی کیا. Thank you, Zeeshan. یہ جو آپ کو پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے camps کہاں پر ہیں, وہاں پہ کیا ضروریات ہیں تاکہ targeted جو ہے, targeted قسم کا جو اگر آپ help کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکیں. یہ تو ایک basic جو ایک overview تھا اس operation room کا آنے والے دنوں میں آپ روزانہ کے روزانہ یہ جو ہمارا mega structure ہے پاکستان میں شاید اس قسم کا operation room شاید پہلے کبھی نہیں بنا modern technology کی مدد سے تو یہ ہے ایک brief introduction یہاں پہ ایک break لیں گے جب break کے بعد واپس آئیں گے تو جو ایک rough آپ کو بتائیں گے کہ آج کی flood کی صورتحال کیا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر موہد پیرزادہ اور نسیم زہرہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اس transmission سے ہم کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیوں یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ transmission دیکھیں کیونکہ ایک بار پھر دنیا نیوز جو ہے وہ اس حوالے سے نیوز ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے ساتھ رہے گا ہمارے transmission جاری ہے